بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مینگو سے بننے والی اتنی شاندار سی ریسپی کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہو بلکل نئی ریسپی ہے بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے گرمیوں میں آپ اسے یوز کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے کافی بینیفیشل ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے زبدہ سا ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے یوز کریں گے ایک عدد ہمارے پاس مینگو ہے اور یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے وائٹ سوڈے کا اور اب ہم یہاں پر آم کو چھیل لیتے ہیں یہاں پر مینگو کو ہم نے چھیل لیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کٹ کر لیں گے یہاں پر ہاف کو ہم نے کٹ کرنا ہے بلکل رفلی اور ہاف ہم کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے مینگو کی ہم نے زبردستی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے ایک سائیڈ پر ہم نے بلکل رفلی مینگو کاٹ لیے ہوئے ہیں اور ایک سائیڈ پر ہم نے بہت باریک باریک اور چھوٹے سائز کے مینگو کاٹ لیے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو رفلی ہم نے مینگو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائیز کا مینگو تھا جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا تھا مینگو کے پیسز ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ سے آٹھ عدد پودینے کی پتیاں ہیں ان کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے پہلے واش کر لیا ہوا ہے اور پودینہ ہم نے فریش لے رکھا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فو ٹیبل سپون کالا نمک ہے ہمارے پاس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فو ٹیبل سپون تقریباً دو چھٹکی ہم اس میں کالی میچ کا پاودر ایڈ کریں گے اسے یہاں پر ہم کور کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ یہ زبردہ سا پیسٹ سا بن جائے بلکل سمودھ سا اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر تقریباً ہم نے اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا سمودھ سا اس کا بیٹر جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہوا ہے کوئی بھی پیس آپ لوگوں کا اس میں ثابت نہیں ہونا چاہیے بلکل اچھی طرح سے آپ نے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں اور اب ہم یہاں پر ایک سرونگ مگ لیں گے آپ کوئی سا بھی گلاس بھی لے سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس مگ میں ہم ڈالیں گے یہ جو مکسچر مینگو کا ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے یہاں پر پودینے کی اتنی زبردست اتنی شاندار سی خوشبو آ رہی ہے یہ لنجی تھری ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے اس میں مینگو کا مکسچر ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیس کیوبز بلکل باری ایک باری کا آپ نے برف کو کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اس میں سیٹ کر دینا ہے آئیس کیوبز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں مینگو کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیں گے مینگو کے پیسیز ڈالنے کے بعد اب ہم باقی کا جو حصہ ہے اس وائٹ سوڈے سے کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے سرب کر لیں گے تو تیار ہے مزیدار سا ٹیسٹی سا شاندار سا ڈرنک یہ بہت کم ٹائم میں اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور یہاں پر اگر اس کے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لا جواب ہے میرے کہنے پر ضروری سے اپنے گھروں میں ایک بار ٹرائے کریے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تب تک کے لیے کرتی ہوں آپ سبی کو اللہ حافظ تب تکھئے گا روز